موزز دوستو رمضان اسلامی کلنڈر کا ناوہ مہینہ ہے اس مہینے میں ایک ساتھ کئی اہم عبادتی ہیں اگرچہ ان سب میں سے اہم روزہ ہے لیکن روزے کے علاوہ تراوی تلافتے قرآن اتقاف شب قدر سہری و فطاری ہارے کا لاغ لاغ عبادتے ہیں اور سب کی اپنی اپنی اہمیت اور فضیلت ہے اور ان تمام پر مکمل عمل کرنے سے ہی رمضان کی برکت حاصل ہوتی ہے یہ بہت دلچسپ حقیقت ہے کرمزان کا صرف دینی پہلو نہیں ہے بلکہ اس کا سماجی پہلو بھی ہے اگر ذکر تلاوت استغفار جنت کی طلب دوزخ سے پناہ محدود وقت تک کھانے پینے اور فطرتی ازواجی تلق سے رکنا تراوی قرآن شریف سننا اور سنانا اور پھر آخری آشرے میں اتقاف جیسے عامال اس کے دینی پہلو ہیں تو سہری اور افطاری کرنا گالی گلوچ غیبت سے پریز صدقہ و حیرات ضرورت مندوں کا حیال ماتحتوں کے ساتھ بہتر سلوک اور آسانیاں فرام کرنا جیسے عامال اس کے اہم سماجی پہلو ہیں تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تربوز کے فوائد اور نقصان غزہ میں ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا نقصان دے ہیں یا فیدہ مر آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کوئی اینڈ تک لازمی دیکھیں روزہ ہمیشہ خجور سے افطار کیا جائے اگر خجور مجسر نہ ہو تو پھر پانی سے افطار کر لی کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے خجور اور پانی سے افطاری کو پسند کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے پینے کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن میں خوراک اور پانی دونوں کی کمی پوری کرنے کی صلاحیت موجود ہے دوہزار چھے میں یوشی نوری نامی جاپانی سینسدان کو کینسر کی علاج میں ایک انقلابی پیشرفت پر نوبل پرائز دیا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ سینسدان نے کینسر کے علاج کے لیے کوئی نئی دعا ایجاد نہیں کی بلکہ ایک ایسی دریافت کی ہے جس سے کینسر کو روکا جا سکتا ہے اگر مرض لاحق ہو تو اس کی بروتری میں بہت حد تک کمی لائی جا سکتی ہے یوشی نوری ٹوکیو کی یونانی یونیورسٹی آف ٹکنالوجی میں پروفیسر ہے ان کی دریافت کو سیدھے سادے لفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے جب انسان زیادہ دیر تک بھوکا رہتا ہے یہاں فاقے میں تو پورے اسرار تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں جب ان ہلیوں کو باہت سے کوئی ہراک نہیں ملتی تو وہ ہود ہی ایسے ہلیوں کو کانا شروع کر دیتے ہیں جو گلے سڑے حراب اور جسم کے لیے ہترے کا باعث بنتے ہیں اور سائنسی اسطلاح میں یہ عمل سیلف ایٹنگ کا باعث ہوتا ہے جاپانی سائنسدان کے مطابق اگر انسان سال میں ایک مرتبہ آٹو فائیگی یعنی کہ بیس سے آٹھائیس دن تک بارہ سے سولہ گھنٹے بوکا رہے تو کینسر کا موجب بننے والے گلے سڑے اور ناکارہ کھلیے ہود بہود ہتم ہونے لگتے ہیں اس طرح سیت ماند انسانوں میں کینسر کے امکان جابکہ کینسر کے مریضوں میں مرض کی رفتار کم ہو جاتی دراصل یہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے بلکہ اس سے قبل بیلجیم کے ایک سائنسدان کو بھی انیس سو چورہتر میں اسی شعبے میں اینا مل چکا ہے لیکن یوشی نوری کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اس موضوع پر لیبائٹریز میں ٹھوز شواید اکٹھے کیے اور تین ہزار سے زیادہ تحقیقی مقالل لکھے انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ جسم کا یہ ناکارہ سیلز کھاٹ کبارہ کس طرح اور کیسے ٹھکانے لگاتا ہے اور نئے سیلز کیسے وجود میں آتے ہیں ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے پینے کے لیے بیشوار نعمتیں پیدا کی ہیں اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن میں خوراک اور پانی دونوں کی کمی پوری کرنے کی صلاحیت موجود ہے انہی میں سے ایک تربوز ہے جو نہ صرف کھانے میں لزیز ہے بلکہ اس میں موجود اجزاء غزائیت سے برپور ہوتے ہیں اسے کھانے سے نہ صرف پیاس ختم ہوتی ہے بلکہ بھوک سے بھی نجات حصل ہوتی ہے ویسے تو اس کے لاتعداد فوائد ہیں تاہمین میں سے چند اہم آپ کو بتا رہے ہیں وٹمن سی اور اے سے برپور ہوتا ہے تربوز میں فی کپ چھتالیس کلوریز ہوتی ہیں لیکن اس میں وٹمن سی اے اور کئی صحت افضاء اجزاء موجود ہوتے ہیں جو جسم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے وزن میں کمی کرتا ہے غزائیت سے برپور ہوتا ہے اس کے ایک کپ میں وٹمن سی اے میگنیشیم پوٹاشیم وٹمن بی بی فائی اور بی سیکس شامل ہوتے ہیں جو جسم کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں دل کے لیے مفید ہوتے ہیں دل جو جسم کا ایک ایم اجزاء سور کیا جاتا ہے تربوز اس کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اس کا استعمال دل کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس وقت دنیا بارے میں دل کی بیماریاں موت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے لیکن تربوز ایک ایسا پھل ہے جو کسٹرول اور بلیڈ پریشر کی سطح کو کم کرتا ہے جلد اور بالوں کے لیے مفید ہوتا ہے نظام حازمہ بہتر بناتا ہے بہتر نظام حازمہ کے لیے انسانی جسم کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پانی اور فائبر تربوز میں ان دونوں کی حاصل مقدار موجود ہوتی ہے جو نظام حازمہ کو بہتر بناتی ہے تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ اسے بہت زیادہ مقدار میں کھانا نقصان پہنچا سکتا ہے حیزہ اور دیگر مسائل کا حطرہ تربوز پانی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے اور غزائی فائبر بھی اس کے ذریعے جزب بدن بنایا جا سکتا ہے مگر اس پھال کی زیادہ مقدار کھانے سے نظام حازمہ کے مسائل جیسے حیزہ پیٹ پھولنے گیس وغیرہ کا سامنا ہو سکتا ہے جس کی ویسے اس میں موجود جزب بدن جو نظام حازمہ میں گڑھ بڑھ کرتا ہے اور اس طرح لائکوپین بھی اس مسئلے کی وجہ بن سکتا ہے تربوز کو زیادہ مقدار میں کھانا جسم پانی کی مقدار کو بڑھا سکتا ہے اور اگر اس کا حراج نہ ہو تو یہ ہون کا والیم بڑھا کر ٹانگوں میں سوجن تھکاوٹ گردوں کو کمزور کرنے کا باعث بن سکتا ہے ایک دن میں تربوز کی کتنی مقدار کھانی چاہیے ماہرین کے مطابق سو گرام تربوز میں تیس کلوریز ہوتی ہیں اور چونکہ یہ پانی پر مستمیل ہوتا ہے تو اسی آسانی سے آدھا کلو تک کھایا جا سکتا ہے جو کہ ایک سو پچاس کلوریز کے برابر ہوتا ہے مگر یہ بھی جان لے کہ سو گرام تربوز میں چھیں گرام مٹھاس یا شگر ہوتی ہے جو ادھا کلو تربوز میں یہ مقدار 30 گرام تک پہنچ جائے گی تو محضرت سامینے گرامی امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیٹر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو دوبالیں تاکہ ہارانے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں